گاہوں بٹو کلا کے سرپنس پد کے امیدوار سرندر دپگا نے آز بٹو کلا میں ڈور ٹوڈور عبیان چلایا اس دوران انہوں نے گرامینوں سے بوٹوں کی اپیل کر گاہوں میں وکاس کاریوں کے لیے آسوا سندیا اس دوران انہوں نے پترگاروں سے بات چت کرتے ہوئے کیا کیا ان کی مانگ تھی اس بارے میں انہوں نے وزتار سے بتایا سنیں ان کی پوری وزتار سے باتیں اس وقت ہمیں گاہوں بٹو کلا میں گاہوں بٹو کلا میں یوہ ساتھی سرندر دکھا جی آج ہمارے ساتھ ہیں یہ سرپنس پد امیدوار کے طور پر گاہوں میں اپنا پرچار چلائے ہوئے ہیں سرندر دکھا ہمارے ساتھ ہونے کے طور پر ہم سے جان کر لیتے ہیں کہ گاہوں میں بکاس کو لے کر یا ان کی کیسی یوزنے ہیں جو آگے ان یوزنوں کو لے کر لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں تو ان کا پرچار کیسا چل رہا ہے اپنا پرچار بہت ہی بڑی اطل رہا ہے جی اور ہم پورے گاہوں کے سیوگ سے اور پورے مولاواشیوں کے سیوگ سے ہم کھڑے ہوئے ہیں جی چناؤں میں اترے ہیں اور ہمارے بہت سارے ایجنڈے ہیں جن کے طور پر ہم جن کے اوپر ہم کام کریں گے اور گاہوں کا پوری طرح سے وکاس کریں گے جیسے ہم آپ بتائیں گے بھی آپ کے کیا ایجنڈ ہے اور پھر کس طرح سے آپ کام کریں گے گاہوں کے اندر جی بہت ساری جو پچھلے بیس سالوں سے جو کمیاں ہیں ہم ان کو پورا کریں گے جیسے کہ جی سب سے پہلی ہم جو ہمارے گاؤں میں ایک آڈا روڑی کی بہت زیادہ بڑی سمجھے ہیں گاؤں میں آڈا روڑی نہیں ہے تو ہم ایک آڈا روڑی کی ویوستہ کروائیں گے گاؤں میں بنوائیں گے اور تاکہ جو ہمارے مرے ہوئے پسو ہیں گاؤں کے ان کو اس کے اندر دبا جا سکے یا ان کا جو بھی ہے وہ آڈا روڑی کے اندر ان کی ویوستہ کریں گے اس کے بعد ہم گاؤں کے اندر پانی جو نکاسی ہے اس کی ویوستہ کو سار روپ سے ڈنگ سے کریں گے تاکہ کہیں بھی گاؤں کے اندر کوئی بھی پانی گندہ اکٹھا نہ ہو سکے اور گاؤں کے جوڑوں کا سندھے کرن کیا جائے گا گاؤں کے جوڑوں کے اندر سندھے کرن کے اندر جیسے کہ کوئی پسو ہے پانی پلانے والا ہے تو پسو کو پانی پلاسکے اور پسو کو وہیں نہلاسکے پوری طرح سے گاؤں کے جوڑوں کو نیمینے کرن کے طور پر بدلا جائے گا اور گاؤں کے اندر جی ہر چونک میں ہم سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں گے تاکہ پورے گاؤں کے اپرادوں کو رکھ سکے پورے گاؤں کے اندر اور ہر گلی ہر چونک کے اندر سٹریٹ لائٹیں لگائے جائیں گے اور اس کے بعد جی گاؤں میں نسے کی روکتام کے لیے بھی پورے قدم اٹھائیں گے آج نسے کی سپیٹ میں ہے بہت سارے بٹو بلوک کے گاؤں تو ہمارے بٹو گاؤں کے اندر بھی ہم نسے کی روکتام کے لیے پوری طرح سے قدم اٹھائیں گے جی اس کے بعد جی ہم سکولوں کے جو بٹو گاؤں کے سکول ہیں ان کو سکشاہ میں صدار لے کے آئیں گے کیونکہ سکول جو مین جو سماج کی ہمارے ہمارے دیش کی مین ریڈ کے اڈی ہوتی ہے اور اس ریڈ کے اڈی کو مضبوط رکھنے کے لیے سکولوں کا اچھے ڈنگ سے سکولوں میں بچے پڑھ سکے یا ادیاپک کمی ہے ادیاپکوں کی تو ادیاپکوں کو ہم سرکار سے مانگ کریں کہ ادیاپک اس کے اندر اچھے سے ادیاپک آئیں اور اچھے سے ان کے بڑھائی ہو اس کے تاکہ بچے آگے نکل سکیں اس کے بعد ہم کھیلوں پر بھی ہمارا وشیس فوکس رہے گا کیونکہ کھیل سے ہی ہے نا ہمارے گاؤں کا دیش کا نام روسن ہوتا ہے اور فیلو سے یواز اوور اگ ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو فیلو کے اوپر وشیس دیان ہوگا اسٹیڈیم کے اندر اگر کوئی کمی ہے اسٹیڈیم پر اچھے ڈنگ سے وہاں پر کوئی ویوستہ کرنی ہے تو اس کی ویوستہ کی جائے گی اور بچوں کو موٹیویشن کیا جائے گا فیلو کی طرف بڑھاوا دیا جائے گا اس کے بعد جی گاؤں میں صاف سپائی ہمارے گاؤں کے اندر ہم نے کئی زیادہ دیکھتے کہ کورے کے لیر پڑے رہتے ہیں ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں تو ہم ایسی ویوستہ کریں گے کہ گاؤں کے اندر کہیں بھی کوئی بھی کچھرے نام کی چیز ہی نہ رہی تو وہ تاکہ ان کو سمیں سمیں پہ اٹھوا کے گاؤں کو صاف سکرہ سوچتے رکھے جا سکی اس کے بعد